دھان ہے آپ کا یہ آپ موشری جون مہینے سے ٹانس پلانٹ کرتے ہیں جون جولائی سے ایسے ہی ہے نا اور آل اوبر انڈیا تو جب آپ دھان جس کھیت میں لینا ہو اگر اس میں سٹارٹنگ میں دو مہینے پہلے ہری خاد لے لیں گے گرین مینیور جسے بولتے نا ہری خاد تو ہری خاد کے روپ میں ویسے آپ لوگ کیول دھینچا یا سنائی لیتے ہیں جو بھی کسان ہے تو دھینچا سنائی نہ لے کے ایسا کر سکتے کہ ایک اکڑک اگر آپ کا کھیت ہے تو اس میں ماتر دو کلو کو آپ دھینچا لے لو اور باقی جو ہے ڈائی کورٹ جو سیڈ ہوتے نا دودلنی جسے دلن بولتے جسے آپ کا اڑاد ہو گئی مون ہو گئی مو فلی ہو گئی یا ایسی جو دلنی کروپ ہو تو اس کو بھی ساتھ میں آپ میس کر دیں گے وہ کیا فائدہ کرے گا آپ کا کہ آگے جب آپ کا دانہ بنتا ہے نا جب دودل کا دانہ بنتا ہے تو یہ نیٹرینٹ آگے نائٹروجن اس میں ملتا اور دانہ بہت موٹا اور اچھا بنتا ہے تو لگ بہت دو میں 45 دن پہلے 45 سے 45 دن پہلے اس کھیت میں جس میں مکھ میں آپ دھان لگائیں گے اس میں ہری کھارڈ ڈال دیں گے اس میں دھینچا اور ڈائی کورٹ میں مونگ یا چنہ بھی اس سمیں لگتا نہیں ہے تو موشلی اڑاد اور مونگ کا جیادہ بیٹر سیجن ہوتا ہے اور یہ جب 45 دن کی ہو جائے تو اس کو کھیت میں ہی ملچنگ کر دیں گے آپ جس میں آپ کو دھان لگانا ہے پود آپ کی تیار ہو گئی آپ نے دیکھ لیا تو لگ بہت اس کے سات دن پہلے ایک سبتہ پہلے اس کو کھیت میں ہی ملچنگ کر دیجئے آپ جو گرین مینڈورنگ لی اس کے بعد آپ جو ہے کھیت میں بیٹس جو آپ امونن نالیاں بناتے ہیں تو کوسسے کریے کہ زیادہ بڑی بڑی نالیاں نہ بنائیں کیونکہ پانی جب زیادہ دیتے ہیں بڑی نالی میں تو ایک جگہ کہیں زیادہ ہو جاتا کہ کم ہو جائے تو لگ بہت دس وائی دس دس وائی دس میٹر پریابت اسپیس ہوتا ہے ایک اکڑ کھیت میں دس میٹر چوڑائی دس میٹر لمبی نالیاں کھیت میں ہونی چاہیے بیچ بیچ میں ایریگیشن چینل آپ رکھ سکتے ہیں جس سے آپ سچائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پور ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں دان کی ٹرانسپلانٹ پورت ہو گئی اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے دھان میں جو سب سے پہلی بیماری آتی ہے پانی آپ دیتے ہیں تو ایک اسٹیم بورر چلتا ہے جیسے گوب کی شوڑی بولتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے دھان میں وہ لگ بگ جو ہے جیسے ہی آپ کے کلے نکلنے شروع ہو گئے اس کے بعد ہی وہ گوب میں چلا جاتا ہے اور وہ تب تب سستہ بستہ میں رہتا ہے جیسے ہی آپ کی پینیکل نکلنے شروع ہو گئے وہ آکے اٹیک کرتا ہے اور آپ کا جو اسٹیم کا بہت ہی ناجک پارٹو کا اس کو جو ہے کٹ کر دیتا ہے عموماً جو آپ کی بالی ہے وہ لگنی بند ہو جاتی ہے تو اسٹیم بورر سے بچنے کے لیے آپ یہ کریں گے جب کلے نکل گئے تو گوب کی سوڑی سے بچنے کے لیے جو کیروسن ہوتا ہے کیروسن آئل مل جاتا ہے آپ کے یہاں سب ہی جگہ ہے کیروسن مٹی کا تیل تو ایک اکڑ میں لگ وہ دو لیٹر کیروسن آئل ایک لیٹر میں دو کیجی کیروسن آئل جو ہے دو لیٹر وہ جب آپ سچائی کرتے ہیں جو آپ کا ایریگیسن چینل ہے جب دھان دو گئے تو اس میں پانی جب آپ دیتے ہیں ٹوی ویل سے جہاں سے آ رہا ہے آپ کا سور سے وہاں پر درو مطلب تھوڑا تھوڑا مطلب وہاں سے ڈالتے رہیں گے وہ دو لیٹر ایسا ڈالیں کہ وہ پورا دو لیٹر آپ کے پورے کھیت میں پہنچ جائے کیروسن آئل سمجھے اب یہ کیروسن آئل آپ نے دیکھی کیا کام کرے گا کہ آپ کی جو گوپ کی شوڑی ہے اسٹیم بورر وہ کتہ ہی دھان میں نہیں لگنے دے گا اور آپ کی دھان اسٹیم بورر پھری ہوگی یہ آپ مان کے چلیے یہ سو پرست گارنٹی ہے دھان کی اب اس کے بعد اب کیا کریں گے کہ آپ کا کلے نکلنے شروع ہو گئے اور یہ گوپ کی شوڑی ہے اس کا ندان اب آپ یہ کریں گے کہ جیسے ہی دھان آپ کا شاٹ سے ستر دن کا ہوتا ہے پلوورنگ اوستہ بھی اسی سمجھے آنی شروع ہو جاتی ہے دھان میں چاہے جونسا چاہے باسمتی ہو چاہے سربتی ہو اس سمجھے آپ ایک کام کریں گے کہ دھان میں جو ہے نا جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اسپورٹ پڑ جاتے ہیں پتیوں پر دیکھیں نا کتھائی کلر کے براؤنی اسپورٹ پڑ جاتے ہیں دیکھیں نا جس میں کی کلورو فیل ختم ہو جاتا لیفز کا اور وہ کتھائی رنگ کے وہ یہ سو کرتا کہ آپ کے پودے میں جنگ کی پھر کمی ہو گئی تو اس کے لیے اب آپ ایک کام کریں گے کہ جو راک میں نے بتائی تھی نا تو راک آپ جتنی آپ نے ڈالی تھی اس سمجھے اس کی ڈبل کل دو راک جتنی آپ نے پہلے ڈالی تھی تو دو کلو راک یا ہون بسم ملیا تو سب سے بیشت ہے ہون بسم سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اس سمجھے ہون بسم کیا کہ اس میں کئی پرکار کا جیسے آم کی بھی لکڑی ہوتی ہے کئی پرکار کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو دو کلو ہون بسم جو ہے نا آپ شام کے ٹائم بروڈکاش کریں گے شام کے کام اس لیے بروڈکاش کریں گے کہ راک کو تھوڑی اوس بھی پڑے گی نا تو وہ جو ہے راک جو آپ نے ڈالی وہ پودے پلیس پہ مطلب بنی رہے گی پتی اس کو جو ہے چپکائے رکھے گی اور اس سے کیا کرے گا کہ جنگ جو ہے پودے کو مل جائے گا دیمے دیمے ٹھیک ہے نا ہو گیا اب آپ کے تیسری جو اسٹیج اس کی شروع آتی ہے کہ دانے میں دانہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے دودیا جیسے بولتے ہیں دودیا دانہ یہ جو دھان ہے وہ سب سے مکھ کبستہ ہے اس سمیہ پودے کو نیوٹرینٹ چاہیے ہی چاہیے ہوں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے ابھی آپ کو بتائیں نہیں ایک سنجیوک خاد ہوتی ہے سنجیوک خاد پتنجلی نے بنایا ہے وہ گوور گووموتر اور گوڑ کا ایک مشران ہے جس کا لٹیچر آپ کو مل جائے گا آپ نوٹ نابی کریں وہ چیز آپ کو بکلیٹ جب ملے گی تو اس میں ہو گی وہ چیز تو اس میں موشلی یہ ہے جو بتا دوں کی لگوک جو ہے جیسے دو سو لیٹر کا آپ کا یہ ڈرم ہے اس میں دو کلو گوڑ لیتے ہیں جو پرانا آپ کا گوڑ پڑا ہو گھر میں پڑا ہی ہوتا موشلی کسانوں کے یہاں اور دس کلو گوور لیتے ہیں گائے کا جو گوور ہوتا ہے تو گوڑو گوور پہلے اچھے سے مکس اپ کرتے ہیں گوڑو گوور پھر گووموتر لیتے ہیں لگوک جس لٹر ساٹھ کلو گوور تو ساٹھ کلو گوور میں پہلے دو کلو جو گوڑ ہے وہ مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں دس لیٹر گوموتر میں لا لیتے ہیں جو گوموتر ہوتا ہے بعد میں پانی بھر دیتے ہیں وہ ڈرم میں دو سو لیٹر کا جو بھی ہے اس کو لگ وقت ایک اکڑ میں ایک ہزار لیٹر ڈالنا پڑتا ہے یعنی کہ پانچ آپ کو وہ ڈالنے پڑیں گے جو ڈرم جو آپ نے تیار کی ہے تو جب یہ پانچ ڈرم لگ وقت ڈالیں گے وہ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے دو لوگ گھڑکے ہی خرچہ مال لیجئے گوموتر آپ کا گھر میں ہے گوبر ہے یہ جب آپ ڈالیں گے تو جو دانہ بن رہا ہے آپ کا دودیا وہ کافی شٹون ہوگا دانہ بھی زیادہ ہے مطلب جو ہے اس میں بنے گا جو آپ کا دھان ہوگا وہ کافی سوست نکلے گا یہ سب سے میجر ہے یہ آپ کو کرنی پڑے گا اور یہ پھر آٹھ اگر سمبہ ہو تو آٹھ سے دس دن بعد پھر ریپیٹ کر دیں یہی ایسپیریمنٹ کیونکہ یہ اگر جتنا زیادہ کر دیں جیسے آج آپ نے ایک سبتے ڈال ہے تو موشلی ایک سبتے بعد دوبارہ ریپیٹ کر دیں یہی گوبر گوموت گھڑکا جو سنجیب اکھاد ہے ایک ایجا لیٹر آپ دیکھیں کہ دھان کا جو بیج بنے گا جو آپ کا دانہ بنے گا وہ بہت سوست نکلے گا پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد کہ دھان کا جب دانہ بن گیا ایک سٹیج آتی ہے جب دھان لگوہ پکنے کی عوشتہ میں ہوتا ہے تو اس سمیہ کے دھان کا آپ کا بیج بن گیا ہیل جتنی ہو گئی تو کبھی کبھی کہا ہے کہ کوئی پودہ آپ نے دیکھا ہے کہ کمجور پڑ جاتا ہے اس میں بیج پوری طریقے سے آ نہیں پاتا پودے میں ہوتا ہے نا ایسا آپ نے دیکھا پکتے سمیہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے سب سے اچھا اپائی یہ ہے کہ آپ جو نا یہ فٹکری ہوتی نا جو فٹکری فٹکری جو ہم لوگ پیوج کرتے ہیں تو لگوہ ایک کلو فٹکری اور جسے ایلمونیم جو یوچ کرتے ہیں اور یہ جو سوہاگہ ہوتا ہے بوریٹس سوہاگہ جو آپ لوگ یوک کرتے ہوں گے سوہاگہ سب لوگ جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے سوہاگہ تو سوہاگہ و فٹکری ایک ایک کلو اکڑکو ہے اس کا سولیشن بنا لیں گے اور تھوڑا پھوارے کی سائطہ سے جہاں روٹ ہے نا جڑ وہاں ڈال لیں گے تو اس کو ڈالنے سے کیا ہے کہ آپ کا جو پودہ کم دانے بھی بن رہے ہیں یا سوک رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں نا سات دن واد انتر آ جائے گا آپ کو سمجھ میں سات دن واد بھی پودہ ہرا اور دانے سے پوری طرح سے بھرا ہوا دھان کا آپ یہ کہیں کہ تو باقی میں چمتکار ہوا بھلے آپ چاہے کوئی بھی جینکیں جو بھی دھان میں راسائنے چیزیں ڈالتے ہو وہ ڈال لیں نا ایک طرف آپ سے پیہ ڈال لیں نا دونوں کا ریجلٹ اپنے کھیتوں میں آپ دیکھ لینا آپ کو آنکھوں سے دیکھے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا دھان کا ابھی تھوڑا تھوڑا لے لے رہے ہیں آپ کو بعد میں اب ایک سب سے میجر کروپ ہے گننے کی گننہ سبھی لوگ لگاتے ہیں موشٹلی ساؤت میں زیادہ ہوتا ہے جب پتنجلی نے سروعات کیتی تو ہماری سوائل بیسی بھی پتنجلی گرامو دو جا ہم ایسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں کی سوائل بہت رچ نہیں ہے کافی شینڈی سوائل ہے تو اسٹارٹنگ میں ساٹھ کنٹل ستر کنٹل اس سے زیادہ نہیں نکلتا تھا آج کی ڈیٹ میں چار سو کنٹل چار سو تیس کنٹل ہم لے رہے ہیں ایسپیریمنٹ سے گننہ ایک ایسی فصل ہے کہ جو ہے نا لگ بکس دیش کے سب ہی بھاگوں میں لگائی جاتی ہے اس کے طریقے بھی الگ الگ ہیں جو پتنجلی گرامو دو جوگ میں ایکسپیریمنٹ ہوئے پچھلے دس سالوں میں جو ہم لوگوں نے کام کیا اس کی بیدی آپ کو شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جب نمبر ایک جب گننے کی آپ بہائی کرتے ہیں تو لگوہ تین آنکھوں والا گننہ بہائی میں کرتے ہو ایسا ہی ہے نا جس میں تین آنکھ ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو ایسی کرتے ہو کی نہیں ہاں تو یہ صحیح نہیں ہے تین آنکھ والا ہم نے جو پریٹیکل کیا کیول ایک آنکھ والا گننہ آپ پریوک کر سکتے ہیں کیول اس کا بیش شودن صحیح ہونا چاہیے کیا کرتے ہو کہ تین آنکھ والا آپ نے لگا تو دیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کا بیش شودن صحیح سے ہو نہیں پاتا تو اس میں جرمنیشن کیول ایک ہی اس کا ہوتا ہے اور اگر آپ ایک آنکھ والا گننہ لگائیں گے اگر اس کا پروپر بیش شودن کر لیں گے جیسا بھی بتائیں گے تو آپ یہ مانو کی نبی پرسد گننہ آپ کا نبی سے پنچانبے پرسد گننہ آپ کا اگے گا جو انکران ہے وہ پورا اگے گا تو ایک تو یہ آج آپ مان کے چلیئے گننہ کبھی بھی تین آنکھ والا نہ لگا کہ ایک آنکھ والا ہی لگا چاہے کوئی پرجاتی ہو چاہے رسک اللہ ہو چاہے سرسٹ ہو یا جو بھی آپ اپنے کھیتوں میں لگاتے ہوں لیکن اس کا بیش شودن جرور کریں ایک سواگہ فٹکری کا جو ہے نا وہ اسپریے کی پروولا ماری لوگ کی اسپریے کیسے کریں گے آپ اگر اسپریے آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے جگہ نہیں ہو پائے گا تو سوکھا پاوڈر بھی ڈال سکتے لیکن دھیان رہے ہیں اس سمجھے آپ سچائی نہ کر رہے کھیت میں سمجھ لیا اس سمجھے قریب چوبیس گھنٹے تک کھیت میں پانی نہ بھرا ہو آپ اس کو پاوڈر جو ہے فور میں ہے وہ آپ جڑوں پہ ڈال دیں لیکن بارے گھنٹے تک آپ سچائی سچجی تبستہ میں نہیں رہنے چاہیے دھان اب ایک گنے کا جو بیج شودن ہم بتا رہے ہیں آپ کو جیسے ایک اکڑ کھیت کے لیے تو ایک اکڑ کھیت میں آپ لوگ لگ بک کتنا بیج لیتے ہو گنے کا مشلی کوئی بتائے گا تھوڑا ایک اکڑ میں کتنا لیتے ہو دو سے تین کنٹل کی لگ بک لوگ یہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے آئیڈیا آپ کا دو سے تین کنٹل اگر یہی بیج اگر آپ کا ہم ڈیڈ کنٹل کر دیں تو کیسا رہے گا بتاؤں کیوں آپ کیا ہے کہ تین ایک تو تین آگ کا ڈالتے ہو جگہ کم رکھتے ہو ہم ایک آگ کا لگائیں گے اور تھوڑا اسپیس دلوائیں گے آپ کو لگوا ہے ایک فٹ دو فٹ آپ رکھتے ہو ہم اس میں جائے ڈیڈ فٹ کا انتر رکھتے ہیں جو آپ نے بیج ڈالا وہ ڈیڈ فٹ کا انتر رہے گا پودے سے پودے ڈیڈ فٹ کا کافی بڑیا پود آپ کا جو ہے جو اس کے ٹیلر نکلیں گے وہ زیادہ ماترہ میں نکلیں گے کوانٹیٹی زیادہ ہوگی اور گنے کا جو مطلب پودہ ہوگا وہ کافی شٹرونگ ہوگا مجبوط ہوگا اس لیے وہ اینڈ بڑھ جائے گی آپ کی اپا جو ہے تو لگوا ہے جو ہے نا ڈیڈ کنٹل پریات بیج ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے تو ڈیڈ کنٹل گنے آپ کیا کریں گے ایک آنکھ کا کٹ لیں گے اور اس کو جو ہے نا چھایا میں رکھ لیں گے پہلے اور چھایا میں رکھنے کے بعد دیسی گائے کا گوبر لے لیں گے لگوا ہے جتنا آپ نے بیج لیا اتنا ہی آپ کو گوبر لینا پڑے گا سیدھا اس میں جو بیج سودن کرتے ہیں اس کا سیدھا فارمولہ ہے کہ جتنا بیج اگر آپ نے دو کنٹل لیا تو دو کنٹل گوبر لیں گے گائے کا لیکن گوبر تاج ہی ہونا چاہیے رکھا ہوا نہیں ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے نا چونہ ملا لیں گے لگوا ہے جو ہے اگر آپ نے دیڑ کنٹل لیا ہے تو دیڑ کنٹل میں پانسو گرام سے ایک کلو تک چونہ پریابت ہوتا ہے پانسو گرام منیمم اور میکزمم ایک کلو اس سے زیادہ نہیں یہ چونہ کیا کرتا ہے جو آپ گوبر میں ملا دیں گے اور اس کو جو ہے نا اگر حبن کی بھسم بغیرہ مل جائے جیسے ہمیں یہ حبن کی بھسم کی یا راکھ ملا وہ بھی ڈال لیں گے اور لگوا ہے اس میں جو ہے نا دو سو لیٹر پانی جو آپ کا ہوا دو سو لیٹر پانی پریابت ہوتا کوئی کنڈی جیسے آپ کی وہ بنتی نہیں ہے جو آپ کھیتوں میں بنا لیتے ہیں جہاں آپ پانی سنگرہ کرنے کے لیے یا ٹپ بھی لے لیتے ہیں جو ٹپ ٹائپ کی کوئی بھی اسٹرکچر ہوگی اس میں ڈال کے اور لگوا ہے نا تیس سے چالیس منٹ تک بھینگا رکھیں گے گننے کو بیچ کو تیس سے چالیس منٹ تک گننے کو بھینگا کے رکھیں گے اس میں جو آپ نے گوبر جتنا لیا وہ پلس آپ نے چونہ ڈالا اور پلس آپ کا جو ہے نا راک جو آپ نے نکالی اس کو لیکن دھیان رکھنا کبھی بھی گننے کی وعائی کرتے ہیں ہمیں گو موتر کا پریوگ نہ کریں ہمارا پہلے ہم نے کیا کئی بار گو موتر کا جو پریوگ کر لیتے ہیں اس میں تو سیڈ کا جنمیشن تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا تو گننے کے اس میں گو موتر کو تھوڑا ایوائٹ کیا ہے پہلے کئی سال پریوگ کیا چار پانچ سال گننے گو موتر کو پریوگ کیا لیکن دیکھا کچھ دی جل ٹور نکلا جب گو موتر کو ہٹا دیا اور راک ڈال دی تو اس کا جنمیشن جادہ ویٹر لگا اس میں اور بجائے اس میں دیمک گننے میں سب سے زیادہ لگتی ہے تو وہ بھی کم لگی اس میں اب یہ بیس سوڈن آپ کر دیں گے اب یہ بیس سوڈن لگوہ جو ہے نا ڈیڑھ فٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ جو ہے بہائی کریں گے جو آپ لگوہ کرتے ہی ہو جیسا آپ کو معلوم ہے اس کا اب گننے میں جو فسل سور اچھا ہے اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں جیسا آپ نے بتایا دوری ڈیڑھ فٹ ہو گئی لائن سے لائن کی دوری جو ہے نا جو آپ کرتے وہ پریابت ہے اس میں جو ہے چھرچار نکو وہ آئیڈیل کیول اس کی جو وہ ہے وہ ڈیڑھ فٹ کی ضروری ہے دوری ہونا اب اس میں آپ یہ دیکھو جو فسل سور اچھا لیتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے گننے میں دیمک آتی ہے سب سے زیادہ اور دیمک جو ہے نا اس کا سب سے اچھا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے بیس سوڈن کیا تو گننے میں دیمک کا پرست اور چونے کے ساتھ میں جو ٹیٹمنٹ کیا ہے اس کے بعد جب آپ لگاؤ گے کھیتوں میں تو دیکھنا جو پودے میں گننے میں جو دیمک لگتی وہ آٹوموٹیکلی کم ہو جاتی ہے پھر بھی اگر آپ کو دیمک کے لچھل پرکٹ ہوتے ہیں تو ایک پتنجلی کا ہم لوگوں نے ہینگاد کیٹ رچھک بنایا ہے ہینگاد کیا ہے اس میں جو مٹھا ہوتا ہے نا چھاچ ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے چھاچ تو چھاچ کیا کرتے ہیں جادہ پرانی ہو یہ کوشش کرنا چاہیے تو جب آپ اپنے گھروں میں اس میں کھیتوں میں جو ڈول ہوتی نا میڈ تو اس میں جو مٹی کے برتن گھڑے وغیرے ہوتے ہیں اس میں چھاچ ہمیسا رکھئے قریب دس لیٹر پندہ لیٹر چھاچ جہاں میڈ ہے آپ کی اس میں جو ہے وہیں دوا دیجئے اس گھڑے کو اور چھاچ بھری رہنے دیجئے ہمیسا اس کا جب آپ گھڑنے میں کیا کرنا ہے کہ لگوز دس لیٹر میں پندرے سے بیس گرام ہنگ پریابت ہوتی ہے تو دس لیٹر چھاچ اور پندرے سے بیس گرام ہنگ آپ سمجھ رہے ہیں نا اور جتنی آپ نے چھاچ لیا اس کا ڈول پانی جیسے چھاچ آپ نے دس لیٹر لیا ایک لیٹر چھاچ تو ایک لیٹر چھاچ میں دس لیٹر پانی دس لیٹر اگر آپ نے چھاچ لیا اس میں ہنگ ملا دی بیس گرام اس کے بعد اس کا ایک لیٹر لیں گے ہنگ ملی ہوئی ہے دس لیٹر میں سے اور اس ایک لیٹر میں دس لیٹر پانی ملائیں گے اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو یہ دیمک ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اس سے کیا ہے کہ یہ آپ کو لگوک ہر سبتے کرنا پڑے گا دیمک جب تک آپ کی ختم نہ ہو جائے زیادہ وہ نہیں ہوتا لگا دو تین سبتے میں ختم ہو جاتی اس کا اسپری کرنا ہے کیونکہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں آرام سے ہو جاتا ہے بہت بڑی ہوتی نہیں ہے لگوک آپ کا پندہ سے بیس پچیس دن کی پود ہوتی ہے کہ دیمک اکثر اسی سمجھ زیادہ ٹیک کرتا ہے بیس سے پچیس دن تو وہ پریابت آپ کا چھڑکاؤ ہو جائے گا اس میں چھاج بہت جتنی پرانی ہوگی اتنی اچھی رہے گی لگوک بیس پچیس دن پرانی تو ہونی چاہیے منیمم کم سے کم اس کے بعد ایک آتا ہے تنے میں جو نا تنہ چھیدک روک بہت آتا ہے اسٹیم بورر جو گنے کا ہوتا ہے نا وہ چوٹی بیدک بھی بولتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کی گنے کا جو بیچ والا پارٹ ہے نا اس میں چھید کر دیتا ہے کالے رنگ کا جو ہوتا ہے دیکھا نا آپ نے اتکانس تلگ جاتا ہے اس سے گنے کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک پتنجلی کرنجاد کیٹ رچھک ہوتا ہے اس کو ابھی لٹریچر آپ کو اپلپ کرا دیں گے کرنجاد میں چودہ پرکار کے ہرس ہوتے ہیں جس میں کرنج ہے نیم ہے لہشون بھی ہے ہری مرچ بھی ہے وہ ابھی آپ کو اپلپ دھو جائے گا تو اس کا اس پرے آپ کریں گے کیونکہ تنہ چھہدہ کیٹ لگوک اسی عوشتہ میں آتا ہے چالیس سے آپ کی دن جو پچیس سے چالیس دن کا جو پیڑیڈ ہوتا گنے کا سٹارٹنگ بھی لگوک تنے کا وہیں سے شروع ہو جاتا آپ کو دیکھتا باد میں ضرور ہے لیکن انٹرینس پرویس جو ہے وہیں شروع ہو جاتی اس کی ایک گنے کا کنڈوہ روگ آتا ہے جسے اسمٹ بولتے ہیں اسمٹ آف شگر کھین یہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری کالی دھول جم جاتی ہے گنے پہ اسمٹ سب کو پتا ہے اس کا تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے بڑیا ہے گو موتر میں جو ہے نا گو موتر کا اسپرے گو موتر میں جو ہے اپلے ہوتے نا جو گھروں میں جو اپلے آپ لوگ کنڈے جو بناتے ہیں اپلے جو آپ نے دیکھا ہوگا اپلے کو آپ کیول مشڑ کے گو موتر میں بھیں گا دو بس انہیں کریں دو تین دن تب بھیں گنے دو اور پھر اس کے بعد اپلے کا جو گوور اس کو چھان لو جو گو موتر رہ جائے اس میں لگوار جیسے آپ کے اوپر بیس لیٹر گو موتر لیا تو لگوار آپ کو پانچ کلو اپلے چاہیے ہوتے ہیں بیس لیٹر گو موتر میں پانچ کلو اپلے جو ہے ڈال سکتے ہیں اس میں پھر اس کا جو ہے ایک لیٹر جو گو موتر لیا وہ باقی کا دس لیٹر پانی اس کا اس پر کریں گے اس سے ایک کام اور ہوگا آپ کا کی جو گنہ ہے نا گنے کی بڑوار میں بھی فائدہ کرتا ہے جو اپلے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا کئی پرکار کے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اپلے میں بھی آپ سوچتے ہیں اپلا ہے اس میں جیوریلک ایسیڈ بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پودے کی بڑوار میں بھی کافی لاب دیتا ہے اور پودے کافی سوشت رہتا ہے اور ابھی جیسے اس میں جو خاد کے روپ میں جو پروسیج ہے جب آپ خاد کیا دیں گے لگا تو دیا تو خاد کا ابھی ہمیں کیٹ رچھک کے بات بتا ہے کہ خاد آپ کو کپ کپ دینی ہے گنے میں کیسے دینی ہے ابھی یہ گنے کا جو ہے کرمولا کیٹ ہو رہا تھا آپ نے کہا ہے جڑ میں کیٹ لگتا ہے جڑ جو ہوتی نا وہاں پہ سفید رنگ کا کیلہ ہوتا ہے بہت زیادہ کومن ہوتا ہے جہاں بھی دیکھو آپ ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے گنے کا کرمولا کیٹ جو ہے تو اس کو جو ہے نا آپ جو ہم نے مٹی کا آپ کو کیروسن تیل بتایا تھا مٹی کا تیل والا وہی ایسپیریمنٹ آپ اس میں کر دیجئے جو دھان میں بتایا تھا کہ لگوہ دو لیٹر مٹی کا تیل پانی جب آپ دے رہے ہیں فصل کو گنے میں اس سمیح دے دیں تو کرمولا جو کیٹ ہے نا وہ اوٹومیٹیکلی نشٹ ہو جائے گا اس سے اور وہ بہت ضروری ہے نا یہ کرمولا کیٹ جیتنا زیادہ رہے گا اتنا جو ہے پودے کی جڑوں کو نقصان پہنچا تھا پودے کی جو بڑوار ہے وہ اچھے طریقے سے ہو نہیں پاتی ہے اب ایک بار خاد کا بتا دیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ایک تو سنجیوہ خاد ہم لوگ یہاں بناتے ہیں جیوہ مرت خاد بناتے ہیں کمپوشٹ خاد ہے بائیو گیس کی سلری ہے اس کی پوری پروسیج آپ کو ریٹین روپے مل جائے گی سب کو یہ پورا بوکلیٹ میں ہے تو آپ جو ہے نا شٹارٹنگ کے جب پود آپ بیج ڈالو تو اس کارٹنگ کے چالیس دن میں جو بائیو گیس کی سلری ہے وہ سب سے بڑیہ ریجل دیتی ہے آف سر جنک ریجل دیتی ہے اسٹارٹنگ کا چالیس دن بائیو گیس کی سلری اور کوئی خاد نہیں دینا اس کے بعد چالیس دن کی جب پود ہو جائے تو آپ یہ سنجیوہ خاد ایک وار دے سکتے ہیں لگہ ایک سے دو بار جگرت ہوتی سنجیوہ خاد کی جو گوور گو موتر اور گڑ کا جو پانی بتایا تھا سے کم نہیں آنے والی ہے گنے میں ایک جو ہے نا ہم لوگ انہیں کئی ایکسپریمنٹ کیے اس میں سائف ہسلیں بھی لی گنے میں سائف ہسلیں لینے کے کیا فائدہ ہیں اگر گنے کے ساتھ میں آپ گو بی بھی لے سکتے ہیں لوڈیا بھی لے سکتے ہیں ٹاماتر بھی لے سکتے ہیں بیجی ٹی بلز یہاں تک کہ آپ اشترہ بیری بھی لے سکتے ہیں اسٹرہ بیری آپ سنجھتے ہیں اسٹرہ بیری سب لوگوں نے کھایا ہوگا اسٹر بیری ایک فروٹ ہوتا ہے بہت مہگا بکتا ہے اور اسٹر بیری فصل لینے سے کیا فائدہ وہ بھی ابھی آپ سے ڈسکس کریں گنے کے ساتھ میں دونوں ایک دوسرے کی پورک فصلے ہیں اور ایک دوسرے کو کافی ایڈوانٹیج ملتا ہے گنے میں ایک روگ آتا ہے ڈیجیز ریڈ روٹ جسے بولتے ہیں تنا بلگن روگ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ گنے آپ دیکھیں نا کوئی گنہ جب آپ کھاتے ہیں تو دیکھا پورا ریڈ سا نکال آتا ہے اس کی پولی نا بالکل ریڈ کلر کی اسے ریڈ روٹ بولتے ہیں بہت کومن بیماری ہے ریڈ روٹ تنا بلگن روگ تو جب صحیف حصل لیتے ہیں گنے کے ساتھ میں یہ تو تنا بلگن روگ آٹومیٹیکل ہی کم ہو جاتا لگوہ ساٹھ پرسنٹیج تو آتا ہی نہیں ہے صحیف حصل میں اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑھیا علاج ہے لیسون اور نیم اور ہری مرچ یہ تین چیزیں ہیں نیم لیسون ہری مرچ سب کیا آپ لپن ہیں لگوہ ایک اکڑ کھیت کے لیے تین کلو ہری مرچ اور تین کلو نیم کی پتی اور تین کلو ہی لیسون اس کو بہت باریک ایک دوسرے امام دستے میں کوٹ لیجئے اور اس کو گوھموتر میں قریب پندرے سے بیس لیٹر گوھموتر لے سکتے ہیں بیس لیٹر اور اس میں لگوہ پانچ چھ دن بھینگا رہنے دیجئے چھ دن تک ایک سبتہ تک بعد میں اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد ایک لیٹر آپ کا جو یہ ایسٹریٹ ہے یہ اور دس لیٹر پانی یعنی دس گناہ پانی ڈال کے آپ سپری کر سکتے ہیں تو تنہ ویلگن روک بلکل ختم ہو جائے گا نہیں تو آپ اس کے لیے اتنا ہانکارک آپ کاپا راکسی کلو رائیڈ اور پتہ نہیں کتنے مہنگے مہنگے رسائن کھریدتے ہیں ان سے آپ کو جو ہے مکتی ملے گی اور گنہ آپ کا سوادشت بھی بنے گا جب آپ اس میں نیم لیسون ہری مرچ کا پورٹ لگتا ہے نا تو گنہ کی آپ مٹھاس دیکھیں کتنی نیسر کے گروپ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں جب آپ اگر صحیح فصل لینی ہے گنہ میں تو صحیح فصل کے روپ میں جیسا ہم نے بتایا بیجی ٹیبلز بہت اچھی اس میں لے سکتے ہیں تو آپ کو گنہوں کی جو آپ رو رکھے میں اس میں ڈسٹینس رکھنا پڑتا لگا آٹھ فیٹ کا یہ ایک موڈل ایسا ہے کہ گنہ کی دو رو آپ نے لے لی دو فٹ کا آپ نے جو ہے نا ان میں ڈسٹینس دے دیا رو ٹو رو دو فٹ کا تو دو رو ہوگی اس کے بعد آٹھ فیٹ آپ چھوڑ دینا آٹھ سے دس فیٹ جس میں کی ٹیٹر ادھر سے ادھر جا سکے اور اس گنہ میں آپ دوسری فصل لے کے دیکھئے ٹماتر آپ لیں گے تو ٹماتر میں جو سب سے زیادہ بیماری آتی ہے لیپ کرل کی لیپ کرل ایک بیماری ہوتی ہے پتہ موٹا ہو جاتا ہے پھول کم لگتے ہیں فل اس میں نہیں بنتے ہیں بنتے بھی ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں اور وہ بائرس کی بیماری ہے اچھوڑی بیٹریل ڈیزیز ہے یہ بائرٹریل بائرس ڈیزیز ہوتی ہیں جو بھی یہ بیلٹ ہے موجیک ہے لیپ کرل ہے یہ بائرس بیٹریہ کے ثورو ہوتی ہیں ان میں کوئی کیٹ ہوتا نہیں ہے تو جب آپ گھنے میں کریں گے تو وہ بائرس بیٹریہ آٹومیٹیکلی پلانٹس پہ اٹیک نہیں کر پاتے ہیں تو ٹماٹر آپ لے سکتے ہیں تو ایک تو لیپ کل ڈیزیز نہیں ملے گی اس میں دوسرا جب آپ ٹماٹر کی فسل لیں گے تو اس میں جو فل چھے دک کیٹ ہوتا ہے ٹماٹر میں آپ نے دیکھے کہ ٹماٹر میں ایک کالا اسپورٹ پڑ جاتا ہے اور اس میں کبھی کبھی کیٹ بھی ملتا ہے اور بہت سے فل خراب ہو جاتے ہیں فل چھے دک کیٹ سے تو وہ فل چھے دک کیٹ بھی کم سے کم لگتے ہیں گنے کے ساتھ میں اگر آپ ٹماٹر کو لیں گے اگر لگ بھی گئے ہیں تو اس کے لیے جو ہم یہ کیٹ اچھا تیار کرتے ہیں نمباد یہ ہے کرنجاد یہ ہے اور ابھی پی بی آر آئی کے بھی کئی پروڈیٹ ہیں ہمارے تو ان کو آپ جب ہی اس کی جانکاری آگے ملے گی آپ کو ان کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ایک اکڑ کھیت میں آپ نے دس سے بارے فٹکا چھوڑ دیا اس میں آپ بیجی ٹیبلز لیں گے تو کم سے کم چالیس تیس سے چالیس ہزار روپے کی کیول چار مہینے میں اشترا انکم مل جائے گیا کوئی ایک کروڑ سے آپ نے گنہ لگایا تو گنہ لگانے کا موشنی جو ادھر ٹائم ہے وہ مارچ کا مہینہ فروری مارچ میں لگاتے ہیں نورت انڈیا میں ایک سمائے اس کا اٹوور کا بھی ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے ستمبر ٹوور میں گننے لگاتے ہیں ٹوور میں تو اس سمائے گووی سب سے بیشٹ ہے ٹماتر بھی لگا سکتے ہیں گووی ٹماتر سب سے بڑیہ کروڑ ہے جو اس کو صحیح فصل کے روپ میں آپ دونوں کو لے سکتے ہیں پھر جب یہ دونوں فصل گووی لگوک جنوری تک ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹماتر بھی جنوری فروری چلتا ہے تو اس میں جو ٹائم ملتا ہے بعد میں تو اس میں آپ دوسری کوئی کروڑ لے سکتے ہیں میں نے مولی بھی لی اسٹرہ ویری کی جو بات کر رہے تھے بیسے اسٹرہ ویری کا یہاں کلائمیٹک کنڈیشن اتنا ہے نہیں لیکن ہم نے اسٹرہ ویری جو ہے نا لگوک آدھے آدھے اکڑ کے وہ بنایتے ہیں پیچز اور ان میں ایسپریمنٹ کیا تھا تو آپ یہ دو دو ڈھائی ڈھائی کنٹل اسٹرہ ویری نکلی ہے وہ اسٹرہ ویری جو تو آپ کو ایسٹرہ انکم دے گی مالو اسی ایزار نہیں آپ کا اسی روپے نہیں ساٹھ روپے بھی سیل ہو گئی پچاس روپے بھی سیل ہو گئی اور اگر گھنے میں آپ نے لگایا تو میں سمجھتا ہوں لگوک جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ کنٹل نکل جائے گی ایک اکڑ میں اگر آٹھ فٹ کی دوری میں جو آپ نے لگایا اسٹرہ ویری اس کا بھی ٹائم ابھی چل رہا جیسے لوگ جو ابھی سوئنگ کرتے ہیں اٹوور کی تو لگوک اسٹرہ ویری اس کے ایک مہینے بعد ٹانسپلانٹ ہوتی ہے کھیت میں ابھی آپ نے اٹوور پر ثم سپتہ گنہ بیوائی کر دی تو لگوک نومبر کے فرسٹ ویک میں اسٹرہ ویری کا پود ٹانسپلانٹ ہو جائے گا تو لگوک آپ دیکھئے کہ ایک سے ڈیڑھ کنٹل نکل گئی اور ساٹھ روپے بھی بھی کی تو لگوک آپ کا اسی نبیہ جار روپے کو اسٹرہ ویری دے دے گی آپ کو اور اسٹرہ ویری بہت اچھی ہوتی ہے گنے کے ساتھ میں مٹھاس بڑھ جاتی ہے گنے کے ساتھ میں اسٹرہ ویری کی سب سے خاصیت یہ ہے تو ایک یہ سیف حصل کے روپ میں ہو گیا